ڈیئر سورٹس اصلاح اللہ آج ہم بات کرنے والے کیسکیر کیسکیر ڈسٹریبیشن سیکنڈ ڈیئر سٹیٹسٹیکس اگر کیسکیر کی بات کریں تو بسیکلی یہ ڈسٹریبیشن ہے سب سے پہلے ہم کیسکیر کے جو میند پوائنٹس ہیں بھول ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے اگر کیسکیر کی بات کریں تو بسیکلی یہ پوزیٹیوڈی سکیوڈ ڈسٹریبیشن ہے اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس دسٹریبیوشن ہے یہ دسٹریبیوشن ہے جس کی رینج بسیکلی مائنس انفینٹی سے پلس انفینٹی ہوتی ہے اور یہ کہیں میڈے میں زیرو ہوتا ہے تو دیکھیں یہ نیکٹیب یہ پاؤٹیب ہے اب جو کیس کے دسٹریبیوشن ہے بسیکلی وہ ہمارے پاس ون سائلڈ ہے میلز کہ نیکٹیب ہے کی نہیں اس سائلڈ ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو میری بسیکلی کیس کے دسٹریبیوشن ہے وہ کچھ اس ٹھیکی سے بنتی ہے کہ میرے پاس یہ بسیکلی اس طرح پاؤٹ ہے تو یہ میری زیرو سے پلس انفینٹی بنتی ہے زیرو سے پلس انفینٹی تو اس کا مطلب ہے کہ جو کیس کی جو بھی ویلیو ہم کریں گے تو اس کی جو ویلیو بنے گی وہ میری زیرو سے انفینٹی تک ہو سکتی ہے اب اس کی ویلیو فائل بھی ہو سکتی ہے ٹو بھی ہو سکتی ہے زیرو اور ٹھری بھی ہو سکتی ہے فور بھی ہو سکتی ہے کائی کی جو ڈیفرٹ ہو سکتی ہے اس کی رینج میں نے بتا دیا زیرو سے انفینٹی ہو سکتی ہے کائی سکر کی ویلیو نیگٹیو نہیں آسکتی ہے یہ ہمیشہ پاؤٹیو ہی آئے کیونکہ اس کی ڈسٹریبیوشن ہی کچھ اسٹائی کی ہے کہ ہمیشہ یہ گریٹر دن زیرو ہے اس کا جو ریزلٹ ڈائنا وہ زیرو سے پاؤزٹیب ہوگا کائی سکر ہم کیوں یوز کرتے ہیں کائی سکر تو بسکلی ہم دو ایٹریبیوٹس کے ذرمیان اسوسییشن کو چیک کرنے کے لیے جیسے میرے پاس یہ ایڈوکیٹڈ میل ہے یہ فٹوپال فینس ہیں تو میں نے اگر ان ایٹریبیوٹس کی جو اسوسییشن کو چیک کرنی ہے تو اس کے لیے میں کائیس کے ڈسٹریبیوشن کو چیک کرنے گا جیسے یہ ایک کوئیسن ہے بیسیگلی ایچ نارڈ سب سے پہلے جو میرے پاس سب سے پہلے جو سٹیپ آئے گا ایچ نارڈ اگر نل ہائٹریبیوٹس کی بات کریں تو the given attributes are independent میں نے کہا کہ جو میرے یہ اٹریبیوٹ ہے کہ یہ اسوسیییٹڈ نہیں ہے یہ dependent نہیں ہے تو میں نے نل ہائٹریبیوٹس میں کیا لکھا the given attributes are independent اب اسی کا آرٹرنیٹیوٹس بنے گا اس کی آجیج جو H1 ہوگا اور وہ کیا بنے گا the given attributes are not independent کہ یہ جو میرے اٹریبیوٹس ہیں یہ میرے اب اس میں independent نہیں ہے اس کا مطلب ہے اسوسیی اٹریٹ ہے اس کے اوزے اوپاس آیا ہے اگر تو مجھے انفا دیا ہوگا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں دیا ہوگا تو میں بائی ڈیفارٹ 5% 0.05% لے لوگا ہے تھرڈ ہمارے پاس سٹیپ آتا ہے تیسٹ سٹیٹسٹکس تیسٹ سٹیٹسٹکس میں جا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سٹیٹسٹکس کی جو بیسکلی بیسک فارولہ ہے کہ observed frequency observed frequency اور یہ میرے پاس آلیتی ہے expected ان کا پس میں ڈیفرنس observed frequency minus expected frequency اس کا پھر میں سٹیٹسٹکیر لینا ہے اور ڈیوائیڈ کر دینا ہے جب میں اس کا سم کروں گا تو میرے پاس سٹیٹسٹ ہمارے پاس آلیتا ہے کیلکولیشن اب کیلکولیشن میں ہمارے پاس بیسکلی یہ ہمارے بیسکلی ایک question ہے جس میں ہمارے پاس educated mail not educated mail ہمارے پاس football fans اور not football fans اب اس میں دیکھیں سب سے پہلے میں ہمارے پاس 55, 125, 45 اور 75 اس کے اب یہ مجھے کیا کرنا ہے یہ observed یہ جو میرے پاس data دیا ہو یہ میرے پاس observed frequency ہے یہ جو 55 ہے 125 یہ میرے پاس observed frequency ہے جو by default question میں دی ہوگی ہے اگر میں اس کے expected find کرنی ہے تو کیسے find کرنگا کہ میں نے اس basically اس کا جو total ہے اس column کا جو total ہے 100 اس کو میں نے multiply کرنا ہے 100 into 180 اس کے total سے اور divide کر دینا ہے جو اس کا total ہے اور جو اس کا total ہے میں نے اس row کا total کیا یہ اس row کا total کیا یہ یہاں سے اس column کا total جو ان سب کا total ہے وہ یہاں میں بنے گا تو اس سے میں divide کر رہا ہوں میرے پاس آ جائے گی expected frequency میں نے اس کے expected frequency find کرنی ہے تو میں کیا کروں گا اس کی find کرنی ہے تو 200 into 120 یہاں سے column 200 into 120 200 into 120 divided by total 300 تو اس طرح یہ سائے تو میں نے کیونکہ تو میں یہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں ہمارے 55 کے against ہے وہ ہے 60 اس کے بعد 45 کے against ہے 40 125 کے against ہے 120 اور 75 کے against ہے 80 یہ میں پاس basically اور ضرورد frequency آگیا ہے یہ expected frequency میں تک complete کرنی ہے اب میں نے ان دووں کو subtract کیا scale لے لیا 55 minus 60 تو minus 5 minus 5 کا square رہا ہے 25 آپ دیکھیں اس کا جو total ہے جیسے یہ میں سے میں نے اس کو اسپیکٹڈ frequency سے ڈیوائیڈ کر دی ہے میں نے اس کو اس کو میں نے اسپیکٹڈ frequency سے ڈیوائیڈ کر دی ہے تو میرے پاس یہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے 60 سے 0.4167 اس طرح میں اس کو ڈیوائیڈ کیا یہ بنی بنی یہ بھائیڈ ہی میں نے اسم کیا تو میرے پاس یہ بھائیڈ کر دی ہے 5 step ہمارے پاس آتا ہے کیسکیر 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 0.05 اس کے بعد میرے پاس آجتا ہے نیو ڈیگری آفریڈم نیو ڈیگری آفریڈم کو اس سے ہم ڈیلوڈ لگتے ہیں اور یہ کس کی اکول ہوتا ہے یہ نیو ڈیگری آفریڈم کی ویلی ہوتی ہے اب آر کیا میرے پاس روز بھی دو ہیں یہ روز ہیں اور کولنگ بھی دو ہیں دیکھیں فوٹوال فینس یہ بھی دو روز ہیں اور کولنگ ایڈکیٹڈ میں تو دو کولنگ ہیں تو میرے پاس کیا بنے گا یہاں پر یہ میرے پاس بن جائے گا تو یہ 1 ہی ہی بار ہی بار ہی بار ہی بار رہے گا تو میں نے 0.05 کو 1 میں ٹیبل میں کائی سے یہ ٹیبل میں چیک کر رہے اب یہ ٹیبل آپ کو بک کے ایڈ پہ ملے گا وہاں پر آپ کو اس طرح ٹیبل ملے گا کہ جہاں پر آپ کو یہاں پر 0.01 0.05 0.025 اس طرح کی ریوز دی ہوگی اور 1 2 3 اس طرح تو آپ کو 5% و 1 کی رو میں چیک کر گیا تو وہ میں نے جب چیک کیا تو مجھے ملا 3.841 اب میرا لاسٹ ٹیپک انفیلیجر اگر میری ویلیو جو میری ویلیو آئی ہے اگر جو میری ویلیو ہے یہ میری جو ٹیبلیٹڈ ویلیو جو نکلنگ ہے یہ والی یہ والی ویلیو ٹیبلیٹڈ ویلیو سے کم ہے میرے پاس یہ دیکھیں یہ میرے پاس ڈسٹیبیوشن ہے یہ ڈسٹیبیوشن ہے اور میری یہ ٹیبلیٹڈ ویلیو یہاں پہ لائی کر رہی ہے یہ 3.841 اب میری 0 سے لے کر 3.841 کی اگر میں کسی رنگ میں اگر میری یہ 1.56 ویلیو لائی کر رہی ہے اس کا مطلب کہ میرا اچھ ناٹ ایکسپٹ ہو جائے گا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا 1.56 3.84 سے لیس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اچھ ناٹ ایکسپٹ تو میں نے لکھا کہ because our calculated value lies between So, we accept H&O and reject H1 جب اچھ پر کریں گے تو لکھیں گے therefore the given attributes are independent تو یہ ہمارا بیسی قائز کے ڈسٹیبیشن کے ایک قصر تھا تو آج کے لیے کافی ہے انشاءاللہ نیکس ڈیو میں لیں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ